دوستو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ائرپورٹ پر ویل چیئر پیسنجرز کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے یعنی ایسے پیسنجرز جو چل کر نہیں جا سکتے چاہیے وہ بزرگ ہوں یا معذور ہوں تو ان پیسنجرز کے ٹریول کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا آج ہم اسی پر بات کریں گے السلام علیکم دوستو میں ہوں مراج چاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں بنگش انفو ٹی وی تو ایسے پیسنجرز جو چل کر نہیں جا سکتے اور انہیں ائرپورٹ میں انٹری سے لے کر جہاز تک اور اپنی منزل پر پہنچ کر جہاز سے لے کر ائرپورٹ کے باہر تک جنہیں ویل چیئر کی ضرورت ہوگی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت آپ ٹکٹ بک کرتے ہیں تو اس وقت ویل چیئر کے لیے بھی بکنگ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ آن لائن ٹکٹ بک کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ویل چیئر اسسٹنس کے لیے بکنگ کا آپشن مل جائے گا اور اگر آپ کسی ٹریول ایجنسی کی ترو بکنگ کر رہے ہیں تو آپ ان کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمیں ویل چیئر کی ضرورت ہوگی اور اگر آپ نے ان دونوں جگہوں یعنی اون لائن یا ٹریول ایجنسی کی ترو بکنگ نہیں کی اور بعد میں آپ کو ویل چیئر کی ضرورت پڑ گئی تو فلائٹ کے ڈپارچر ٹائم سے اٹھالیس گھنٹے پہلے تک آپ ائرلائن کی ویب سائٹ پر جا کر ویل چیئر کیلئے بکنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اون لائن بوکنگ نہیں کر سکتے تو سمپلی آپ اس ائرلائن کے ہیلپ لائن پر کال کر کی ویل چیئر بک کر سکتے ہیں بوکنگ کرنے کے بعد دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو یہ کہ اگر آپ کے پاس اپنی ویل چیئر ہے تو اس کو کیسے ہنڈل کیا جائے اور دوسرا اگر آپ کے پاس اپنی ویل چیئر نہیں ہے لیکن جو پیسنجر ہے وہ چل کر نہیں جا سکتا اور اسے ویل چیئر کی ضرورت ہے تو اس کے لئے کیا طریقے کار ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک پیسنجر کے پاس اپنی ویل چیئر ہے تو وہ کیا کرے گا تو فلائٹ والے دن جب آپ ائرپورٹ پہنچ جائیں گے تو یہاں پر آپ اس ائرلائن کی آفیس پر جا کر ان کو بتائیں گے کہ ہم نے ویل چیئر سروس کے لئے بوکنگ کی تھی تو ہمیں ایک اسسٹنٹ یا پورٹر کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو کچھ ہی دیر میں اسسٹنٹ پروائیڈ کر دیں گے یا پھر سمپلی آپ ائرلائن کی ہیلپ لائن پر کال کر کے ان کو بتائیں گے کہ ہمیں ویل چیئر کے لئے ایک پورٹر چاہیے تو اس طرح بھی آپ کو پورٹر مل جائے گا تو جب وہ پورٹر یا اسسٹنٹ آ جائے گا تو وہ سٹاف، ویل چیئر، پیسنجر اور اس کا لگج لے کر ائرپورٹ میں ڈپارچر میں انٹر ہو جائے گا اور اگلے جتنی بھی مراحل آئیں گے وہ سارے کلئر کرا کر لاؤنج میں یا ویٹنگ ایریہ تک لے جائے گا اور جب بورڈنگ کا ٹائم آئے گا یعنی جہاز میں بیٹنے کا ٹائم آئے گا تو وہ پیسنجر کو جہاز کے دروازے تک لے جائے گا اب جہاز میں سیٹ پر بٹانے کے لئے چونکہ سیٹوں کے درمیان جو راستہ ہے وہ بہت تنگ ہوتا ہے تو اس کے لئے جہاز کے اندر ہی الگ سے ایک چوٹی سی ویل چیئر ہوتی ہے جسے آئل ویل چیئر کہتے ہیں تو جہاز کے دروازے تک پہنچ کر پیسنجر کو نارمل ویل چیئر سے اٹھا کر جہاز کی ویل چیئر پر بٹا دیا جائے گا اور جہاز کے اندر لے جا کر پیسنجر کو اس کی سیٹ پر بٹا دیا جائے گا اور اس پیسنجر کی اپنی ویل چیئر کو نیچے جہاز کے ہورڈ میں بجوا دی جائے گی لیکن اگر ایک پیسنجر کے پاس اپنی ویل چیئر نہیں ہے تو اس کا طریقہ ایکار یہ ہے کہ ائرپورٹ پر پہنچ کر جب آپ پورٹر کو بلا لیتے ہیں تو وہ پورٹر ائرلائن کی ویل چیئر لے کر آ جائے گا اور اس میں پیسنجر کو بٹا کر سارے مراحل تیہ کرا کے جب جہاز تک لے جائے گا تو اسی طرح جہاز کی آئل ویل چیئر پر لے جا کر سیٹ پر بٹا دیا جائے گا اب یہ تو ہو گیا ڈپارچر کا طریقہ ایکار اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب فلائٹ اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے تو یہاں پر اس پیسنجر کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا تو پہلے تو ہم اس پیسنجر کی بات کرتے ہیں جس کے پاس اپنی ویل چیئر ہے چونکہ اس پیسنجر کی ویل چیئر کو ڈپارچر کے ٹائم پر پیک کر کے نیچے ہورڈ میں بیجا گیا تھا تو یہ ویل چیئر اس پیسنجر کو تب ہی ملے گی جب وہ آرائیول میں اپنی بیگج کو ریسیف کرے گا جبکہ اس پیسنجر کو ائرلائن کی اپنی ویل چیئر پھر سے پروائیڈ کر دی جائے گی اور اسی جہاز سے لے کر امیگریشن کلیئر کرا کر آرائیول ایریا میں لے کے آ جائیں گے یہاں پر ائرلائن سٹاف اس پیسنجر کا بیگج اور ویل چیئر ریسیف کر لے گا اور اس پیسنجر کو سمان سمیت آرائیول کے باہر لے جا کر ان کو ریسیف کرنی کے لیے جو لوگ آئے ہوں گے ان کو ہینڈ اور کر دے گا اسی طرح وہ پیسنجر جن کے پاس اپنی ویل چیئر نہیں تھی تو اسی بھی منزل پر پہنچ کر ائرلائن کی طرف سے ویل چیئر پر آرائیول ایریا تک لا کر اس کی سامان سمیت باہر لے آئیں گے اب اگر ہم بات کریں اس ویل چیئر کے چارجز کی تو دوستو اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں بلکہ یہ بزرگوں اور معذوروں کے لیے ائرلائن کی طرف سے فری سروس ہے تو دوستو یہ تھا پورا طریقے کار کی ویل چیئر پیسنجرز کو کیسی ڈیل کیا جاتا ہے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ویل چیئر پیسنجر کے علاوہ اگر کوئی عام پیسنجر جس کے پاس لگیج زیادہ ہے یا ایک فیملی ہے جن کیلئے پورٹر یا ہیلپر ہائر کرنا چاہتے ہیں تو اس پر میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں اب اپنی مزبان میرا چاہت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ